میں اگر آپ کے سامنے اس ورڈکٹ کی پہلی دو لائنز رکھوں جس میں کہ ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے میں آپ کو ایکزیکلی وہ ورڈز کوٹ کروں گی جو کہ اس ورڈکٹ میں کہے گئے ہیں یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو ایک فرنمنٹل سوال جو سامنے آتا ہے وہ ہے کہ is our government of laws or of men کہ کیا ہماری حکومت قانون کی ہے یا شخصیات کی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے اسی ورڈکٹ میں آگے تیسری لائن پر کہ یہ کیس ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا جو ٹاپ ملٹری پوسٹ ہے ملک کی اس میں چیف آف آرمی سٹیف اس میں جو کمینڈنگ آفیسر آف پاکستان آرمی ہے اس کی ریگولیشن کیا کانسٹیوشن اور لاؤ کے تحت ہو رہی ہے اس حوالے سے اس کے ٹینیور اور اس کی ایکسٹینشن اور ٹرمز آف سروس جو ہے کیا وہ ریگولیشن کے انڈر آتی ہیں یا نہیں یہ نوید چودری صاحب اب آج کا ڈیٹیل ورڈکٹ ہم سب کے سامنے ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی اور بڑا ٹاپ نوچ پہلی تین لائنوں میں ہی ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور یہی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو فور ٹری کے تحت جس کے تحت ایکسٹینشن کی بات کی جاری تھی یا نومینیشن کی بات کی جاری تھی وہ بالکل خموش ہے اس بابلے میں اور جب یہی سوال اٹھانی جنرل سے پوچھا گیا اور ان سے پوچھا گیا جو لائر تھے فروغ نسیم صاحب اور انہوں نے بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے تھے کلالیفائی کر سکے تھے تو یہی وجہ ہے کہ اس پوائنٹ کو بہت بیلڈ پوائنٹ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ لیفٹین جنرل کی پوزیشن دو کلیر کی ہوئی ہے لیکن جنرل کی نہ کوئی پوزیشن بتائی گئی ہے کہ کب وہ ریٹائر ہوں گے یہ ایک ٹریڈیشن چل رہی تھی اور اس کے اندر کوئی لاؤ جو ہے وہ سائلنٹ تھا اس کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو آج آیا ہے اور اس کے اوپر بلکل بہت چیزیں واضح ہو جانے چاہیے جو کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہے جس پہ وہ ہیں تو یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو بہت سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے لیکن آج بھی اگر وہ یہی سوچ کے بیٹھی ہے کہ نہیں ہم یہی بیس کر رہے ہیں جی کہ ہم آگے جائیں گے اپیل کے لیے یا ایکٹو پارلیمنٹ کے ذریعے آئیں گے یا کس سے آئیں گے میں صرف کنفیورٹ روت کر دینا چاہیے یا کنفیورٹ ختم ہو جانا چاہیے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے نظر آ رہا ہے اس کے آرٹیکل ٹو فور تھری کے اندر آمنٹمنٹ اور لاؤ کی ضرورت ہے نہ کہ رولز کی ضرورت ہے